تو سٹورنٹس اب ہمارے پاس جو نیکس نمیریکل ہے 1.8 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی سگنیفیکنٹ فگرز فائنڈ کرتے ہیں which of the following quantities have 3 significant figures یہ جو ہمیں quantities given ہے ہم سے پوچھ رہے کہ ان میں سے کس کی جو کس کونٹیز کی جو ہے وہ significant figures 3 significant figures آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر ان سب کی الگ الگ سے دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنے significant figures ہیں اور پھر جس میں 3 ہوئے ان کو ہم point out کر لیں گے وہی ہمارا answer ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ values میں نے لکھ لی ہیں آپ کو سٹورنٹس یہ پتا ہونا چاہیے کہ significant figures جو ہیں یہ ہوتے گیا اور ان کو کیسے calculate کرتے ہیں تو significant figures کے rules آپ نے پڑھے ہوں گے chapter میں تو اس میں یہ کیا تھا صرف آپ نے یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں کہ اگر ہمارے پاس zero point سے پہلے zero ہوں اور اس کے فوراں بعد بھی zeros ہوں تو یہ significant figures میں یہ significant figures کا حصہ نہیں ہے یہ شامل نہیں ہوتے اس کے علاوہ اگر دو quantities کے درمیان دو digits کے درمیان for example two zero seven ہے دو digits کے درمیان zero آ رہا ہو یہ بھی significant figure کا حصہ ہوگا یہ zero یا ہمارے پاس اگر اس طرح سے situation ہے کہ two point zero seven یعنی کہ point کے بعد zero ہے لیکن point سے پہلے کوئی zero digit تھا جیسے two ہے تو تب بھی یہ zero significant figure کہلائے گا لیکن اگر point سے پہلے zero ہے وہ بھی حصہ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی zero آ رہے ہیں یعنی point سے پہلے zero اور اس کے بعد تو یہ zeros significant figures کا حصہ نہیں ہوں گے تو اب ہم یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پر point سے پہلے جو ہے وہ three ہے non zero digit ہے تو اب اس کے بعد جو یہ دو zeros ہوں گے یہ بھی significant figures ہوں گے تو اگر ہم total calculate کرے ہیں total کتنے significant figures ہوئے one two three four five تو یہاں اس کے significant figures جو ہیں وہ five ہیں اب اسی طرح یہاں پر دیکھ لیں یہاں point سے پہلے zero ہے یعنی کہ یہ significant figure کا حصہ نہیں ہے point کے بعد بھی دو zeros ہیں یعنی یہ تین جو ہے یہ significant figures کا حصہ نہیں ہے اب پیچھے کتنے باج کے one two three یہ significant figures ہیں تو اس کے significant figures تھری ہیں اسی طرح سے یہاں پر students دیکھ لیں ان تین values کا point سے پہلے جو ہے وہ five ہے یہ بھی significant figure ہے اور اس کے بعد یہ zero اور five یہ بھی ہیں تو اس کے total کتنے ہوئے اس کے بھی ہمارے پاس تین significant figures ہوئے اسی طرح سے یہاں پر دیکھ لیں کہ point سے پہلے جو ہے three zero one یعنی یہ تینوں significant figures ہیں اور point کے بعد بھی zero اب point سے پہلے جو ہے وہ non zero digits ہیں تو بعد والا zero بھی significant figure ہوگا تو یہ total کتنے ہوئے one two three four تو اس کے significant figures ہمارے پاس four ہوگے اب سوال یہ تھا کہ یہ جتنے بھی آپ یہ four parts given ہے ان میں سے کس کس کے significant figures جو ہیں وہ تین ہیں تو یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ بی اور سی کے significant figures three ہیں تو ہمارا جو answer ہے اس میں ہم کیا لکھ دیں گے بی اینڈ سی موسیقی موسیقی